بنتا ہے بیدھی کیا ہے بنانے کی دکا کر ہا لہو سے ماس مجھا سے بنے ہڈیوں کے دھانچے پر پلستر ساپ چمڑی کا کلا دیکھو سجانے کی دکا کر ہا ربو کے کار کھانے میں نسوں کا جال فیلا ہے کروڑو ناریاں اس میں نہیں طاقت گنانے کی دکا کر ہاتھ کانوں پر کرو کوشش دبانے کی جو بڑیاں مال بنتا ہے کسی میں خرچ ہوتا ہے مگر مول موتر کو باہر بیاوستہ ہے گرانے کی دکا کر ہاتھ کانوں پر کرو کوشش دبانے کی پتھک پرانوں کے چلنے سے یہاں سب کام چلتے ہیں دکا کر ہاتھ کانوں پر کرو کوشش دبانے کی دکا کر ہاتھ کانوں پر کرو کوشش دبانے کی کہ آپ میں آمات کرتا ہوں بوبھائی سے رواناzek جی سوہگت ہے�بات ب upward advantage مرحبا 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 آسرا تم بھی نہ ہمارا آباز آتی ہے آباز آتی ہے ہلو آرہی ہے آچھا تم ہی ہمارا آسرا تم بھی نہ ہمارا کون ہے جگ کو رچانے والا تو دکھڑے میٹانے والا تو جگ کو رچانے والا تو دکھڑے میٹانے والا تو بگڑی بنانے والا تو تم بینا ہمارا کون ہے بگڑی بنانے والا تو تم بینا ہمارا کون ہے ایشور تنہی دیا کرو تم بینا ہمارا کون ہے تیری دیا کو چھوڑ کر کچھ بینا ہی ہمیں خبر تیری دیا کو چھوڑ کر کچھ بینا ہی ہمیں خبر جائے تو جائے ہم کدر تم بینا ہمارا کون ہے جائے تو جائے ہم کدر تم بینا ہمارا کون ہے تیری لگن تیرا منان بھکتی تیری تیرا بھرچن تیری لگن تیرا منان بھکتی تیری تیرا بھرچن تیری ہی آتے ہم شرن تم بینا ہمارا کون ہے تیری ہی آتے ہم شرن تم بینا ہمارا کون ہے ایشور تم ہی دیا کرو تم بینا ہمارا کون ہے پوتر ہے ہم سبی تیرے تُو ہے پیتا پرماتما پوتر ہے ہم سبی تیرے تُو ہے پیتا پرماتما شریشتھ مارگ پر چلا تم بینا ہمارا کون ہے شریشتھ مارگ پر چلا تم بینا ہمارا کون ہے ایشور تم ہی دیا کرو تم بینا ہمارا کون ہے تم بینا ہمارا کون ہے تم بینا ہمارا کون ہے نمستے جی بہت 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 بہتا جی بہت سدھر میں پرتبہ کٹا رہا جی آری سوا سیب لارک جیدک پلی سے آہے گی ایک بدور بجا آدھنی آنی لاریہ جی سبھی اتیتی گھن تتھا سبھی آریوں کو میری سادھا نمستے آج میں آپ کے سمکش ایک قویتہ پرستط کرنے جا رہی ہوں جس میں بتایا گیا ہے کہ دیش کے حالات دے کر ہم سب کے پریے مہرشی دیر دیانند سرسواتی جی کتنے بیچین ہیں اس لئے میری قویتہ کا شیشک ہے بیچین سوامی دیانند میں بیچین ہوں اس دیش کے حالات خراب ہیں میں بیچین ہوں اس دیش کے حالات خراب ہیں چپے چپے پے پاکھنڈ گلی گلی پاپ ہے چپے چپے پے پاکھنڈ گلی گلی پاپ ہے اونچ نیچوہ جات پاتنے قوم گرک ہے دل روتا میرا آدمی آدمی میں فرق ہے ناری کی دردشہ کو دیکھ کر میں بیچین ہوں پاپ کی جوتی بنی یہ دیکھ پریشان ہوں ماں باب اس سے تنگ ظلم پتی کرتے ہیں سہے نہیں سکتی زبرن اسے تنگ کرتے ہیں بالوی وہاں دہیج کتنی کوریتیاں ہیں شاہ ترپن بلی وہاں کیا کیا ریتیاں ہیں پندے اندویشواس بھوٹ پریت کا پندے اندویشواس بھوٹ پریت کا ڈر ہے جھوٹ ہر طرف جھوٹ سچ تو بے اثر ہے کپول گاتھائیں ہیں کوئی پوچھتا نہیں بیت کو ہے گھور اندکار جانتے نہیں سرشتی بھیت کو دھرم کے نام پر ادھرم کا ہر طرف واس ہے وشے واسنا میں ہی ڈوبا یہ سارا سماج ہے دکھی ماں آنسوں سے گیلے نین کر رہی ہے یہ بے کفن لاش مجھ کو بے چین کر رہی ہے دیکھی نہیں جاتی مجھ سے یہ تباہی یہ بربادی دیکھی نہیں جاتی مجھ سے یہ تباہی یہ بربادی کیا کرتا ہوں کیا کروں گا کیا کروں گا موکش کو چھوڑتا ہوں یوگوہ سمادھی تڑپ رہا یہ سماج اس کا کوئی علاج کروں تڑپ رہا یہ سماج اس کا کوئی علاج کروں سب بیماریوں کی دوا گٹھن میں آریے سماج کروں سب بیماریوں کی دوا گٹھن میں آریے سماج کروں بناو میں ایسا سنگٹھن جو ہر برائی سے ہی لڑے بناو میں ایسا سنگٹھن جو ہر برائی سے ہی لڑے کچھل کر ویگن بادہوں کو جو آگے بڑے وید کی جوتی سے بدھیوں میں پرکاش کر دوں وید کی جوتی سے بدھیوں میں پرکاش کر دوں آج سے ارام ایک نیا اتحاس کر دوں ستٹے کے پرتی آریوں ستٹے کے پرتی آریوں میں اُلہا پیار بھر دوں دھرم پر مٹے جو ایسی سینہ تیار کر دوں دھرم پر مٹے جو ایسی سینہ تیار کر دوں ستیارت ہاتھ میں دے کر انہیں ترق سکھا دوں دھرم ادھرم ستی devotee کا اسے ستی ہونے نہ دیں گے یہ ناری کو سممان دیں گے اسے رونے نہ دیں گے ان کا یش بھی پھیلے گا ہون کی خوشبو کی طرح ان کے کارنامیں امر ہوں گے لافانی روح کی طرح ان کے کارنامیں امر ہوں گے لافانی روح کی طرح آزاد روڑی رواجوں سے یہ دیش کو آزاد کریں گے یہ منوشیتہ کی پجاری سارے وشو کو شاد کریں گے یہ منوشیتہ کی پجاری سارے وشو کو شاد کریں گے دھنے مات آواز نہیں آزاد روح کی طرح آزاد روح کی طرح موسیقی 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 کیلئے پوسیبل ہے کیا میں نے سیدھا بولا ایسی کوئی زندگی نہیں ہے جہاں پہ تناف کچھ نہ کچھ تناف ہو گئی ہوگا چاہے وہ کام سے ریلیٹڈ ہو یا پھر کسی پیسوں سے ریلیٹڈ ہو یا کسی کو پڑوسی کا ہو تناف کی میرے پڑوسی نے میرے گھر کے آگے گاڑی لگا دی جس طرح آپ تلاب میں گر کر اپنے آپ کو بھیگنے سے نہیں روک سکتے اسی طرح modern زندگی کے اندر ہم رہے کر اس تناف کو avoid نہیں کر سکتے جو ہماری زندگی میں دکتیں آتی ہیں ان سب کا ایک علاج ہوتا ہے اور جو ہمارے دکتیں آتی ہیں ہم سمجھنے کہ وہ ہمارے جینے کا طریقہ ہے اور ہمارے اندر تناف آ رہے ہیں تو ہم جی رہے ہیں اگر ہمارے زندگی میں تناف ہی نہیں آئیں گے تو ہمیں پتہ کسی چلے گا کہ ہاں ہم جی رہے ہیں ایسی زندگی تو شاید کسی کوئی نہیں پسند کی کوئی آئے کھائے پیئے سو جائے اور صبح اٹھ کے واپس وہی کام کرنے لگ جائے اگر ہم کچھ نہ کچھ کام کریں گے کسی سے ملیں گے تو ہماری زندگی میں ضرور تناف آئیں گے کیا آپ نے کبھی ECG کی ریپورٹ دیکھی ہوگی کیونکہ آپ سب ہی تو کافی بڑے ہیں اور آج کل ECG ورہ سب ڈاکٹر ورہ کراتے ہیں تو اس کے اندر بھی اگر سیدھی لائن آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان نہیں رہا ہمارے ساتھ وہ بھی اوپر نیچے ہوتی ہی رہتی ہے تو اگر ہم بولتے ہیں کہ ڈاکٹر ورہ کرنا چاہوں گا کہ جو تناب ہوتے ہیں کس کس ڈائپ کی ہوتے ہیں مینلی دو ٹائپ کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں پوزیٹیو جیسے ہم بولتے ہیں ڈیو سٹریس اور دوسرے ہوتے ہیں نیگٹیو جیسے بولتے ہیں ڈیسٹر ڈیو سٹریس یہ ہے اگر کسی بچے کو کسی ٹیچر نے کوئی کام کرنے کے لئے دیئے کوئی ہم وک دیئے اس بچے کو تھوڑا بہت سٹریس رہے گا کہ اس تائم تک مجھے وہ کام کسی ٹیچر کو سمیٹ کرنا ہے تو یہ ہمارا ہوگیا پوزیٹیو سٹریس جس سے بچے کچھ سیکھے گا کہ ٹائم پیریڈ کے اندر کیسے اس کو سارا کام سمیٹ کرنا ہے ایک ہوتا ہے دسٹریس جس کا ہم فالتو کے اندر سٹریس لیتے ہیں اور ہم اپنی جو باڈی ہوتے ہیں جو ہمارا نیچر ہے سب کچھ خراب ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہمیں سردرد ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈسٹر ہمیں اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے اگر ہم اسے بلکل روک تو سکتے نہیں بات ان کا سب سے بڑی طریقہ ڈھونڈ سکتے ہیں اس سے جوجنے کا اب میں بات کرنا چاہوں گا اگر ہم رہ رہے تو آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آئے گی تو آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے اگر ہے تو آپ اس کا کیا کر سکتے ہو اگر آپ کر سکتے ہو تو کرو پھر اس میں چنتہ کیا اگر نہیں کر سکتے پھر آپ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو بھی چنتہ کیوں اور آپ کی زندگی میں ویسے ہی کچھ نہیں ہے تو کس بات کی چنتہ اس لئے آج کے سمیہ میں تناب ہوگا اور ہمیں اس سے جوجنا ہوگا یہ تو اپنی وانی کو اویراف کرنا بہت اچھے سہم بھگا جی آپ ہمارے ویڈیا برباری دیویدر بھگا جی کے سپتر آریسمان شوک بیار کے دیویدر بھگا جی کے پہتے ہیں تو آرے یوک کا سواگت افرادر پیچھے پریشت کے اور سے ایک سیمینار تھا چینہ کے ادھر بھی بھاگے لیا اور بھی دیشوں میں گئے تو ہماری بہت بہت شکل کامنا ہے اب میں بترت کرتا ہوں آج کے ہمارے بکھے بکتہ بہتیم کتوان اچاری ہری شکر اگری ہوتری جی آج کے ویشے پہ تیس اور چالیس مٹ بے اپنی بات رکھیں گے اس کے بعد اپنی بات رکھیں گے اس کے بعد اپنی بات رکھیں گے اس کے بعد اپنی بات سارسوات جی شیرباد پیرویدر گپتہ جی سوشوہ بدی راجہ جی سبھی کے بھجدوں کا کارکم چلے گا آئیے اچارے ہری شکر آگری ہوتری جی بہت بہت سواگت آگری ہوتی بڑی کرپا ہے کہ آپ لمبے سمیہ سے اس طرح کے کارکم کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں اس کارکم کے کلیے میں سمبانہ نہیں ہے اچارے جی پھوٹو ٹھیک نہیں آ رہی اور اس سواہ کی پھرواز بھی کلیے رہی ہے سمبانہ نہیں ہے سری رما کانت سارسو جی میں ان کا بھی بہت شکر نواد کرتا ہوں پرمیشور کی کرپا ہے کہ ہم سب لوگ دیکھوٹو ٹھیک کرو ٹھیک کرو ٹھیک کٹ کے عرہی ہے پوٹو بھی کلیر رہی ہے ہلالو دیکھوٹو ٹھیک ہوتے ہیں موٹو ٹھیک ہو گئی آپ شکا رہی ہیں آجی کرو بولو بدا جلتا ہے موٹو ٹھیک ہو گئی آرہی ہے جی آرہی ہے پہلے سے ٹھیک ہے سوگت میں دوسرے موائل سے کریکٹ کر دیا ہے اس کے اور تھوڑا چھی آواز آئے گی ٹھیک ہے جی موٹو ٹھیک ہے بڑے آدھر اور سمبانکیوں کے شریمان رمانکان ساراستو جی اور اس کاری کرم کی آئیوزد سمبانکی شریر جو آریوزد پرشت کے مادیان سے اور انیکوں کریہ کلاکوں کو کرتے رہتے ہیں اور جو دور دور بیٹھے ہوئے سبھی شروتہ بند ہو آریوزد سمبانکی شروتہ بند ہو آج کا جو وشیہ رکھتا ہے وہاں دھرم کا سچا شروب دھرم کے شروب کو ہم سمجھیں کہ دھرم کا شروب کیسا ہے کیا ہے ویسے سمیں آپ کے ساتھ باتشیت کرنے کا بہت تھوڑا ہے پھر بھی میں تھوڑے سمیں میں آپ کو کچھ جانکاریاں دینے کا پیاس کروں گا میں سیدھے سیدھے کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ دھرم کے وشے میں بچانوے پرشت لوگ لگھوک پچانوے پرشت لوگ نہیں جانتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں تو میں نے آرمد میں جو بات آپ کو کہی ہے دھرم کے لیے وہ میری چرچہ پوری ہوتے ہوتے جتنے بھی سمیں اپنی چرچہ ہو پائے گی اس چرچہ کے جیسے ہی میں اپنی چرچہ کو برام کروں گا تب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیں میں نے آرمد میں صحیح کہا تھا کیا تب آپ بتا سکیں گے تو میں دھرم کے صدر میں چرچہ کرنے لگا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج کے لوگ دھرم کسے کہتے ہیں ہمارے سماج کے لوگ دھرم کہتے ہیں جبکی یہ دھرم نہیں ہے اور دھرم ایک ہوتا ہے دھرم انہیک نہیں ہوتے پھر دھرم کو اور لوگ کیا مانتے ہیں ایک دوسرا طریقہ اور بتاتا ہوں میں آپ کو کہ دھرم کے وشے میں لوگ کیا مانتے ہیں تو دھرم پوزہ مانتے ہیں لوگ جو بھی پوزہ کرتے ہیں چاہے وہ تنتر یا پر ٹونے ٹوٹ کے جھاڑ بھونک ڈاکنی شاکنی بھوت پریت مورتی پوزہ یہ سب کو لوگ دھرم کہتے ہیں اور اگر یہ سب دھرم ہے تو اب میں آپ سے پوچھلے رضا ہوں کیا ماتا پٹا کی سیوہ کرنا دھرم ہے تو آپ میں سے جو لوگ کاری سماس مارشی دیر بیادنجی مارا سے جڑے ہیں وہ لوگ تو کہیں گے کہ ہاں ماتا پٹا کی سیوہ کرنا دھرم ہے لیکن ماتا پٹا کی سیوہ کرنا دھرم سماس کے لوگ اگر مانتے تو آج وردہ شرم نہیں کن رہے ہوتے آج ماتا پٹا کو پرتاڑت نہیں لیا جارہا ہوگا وردہ جن دخی نہیں ہوتے اب ایک دوسری طرف میں آپ سے کہنے لگوں کیا جیوہ پر دیا کرنا دھرم ہے تو آپ کہیں گے ہاں جیوہ پر دیا کرنا دھرم ہے لیکن سماس میں اگر جیوہ پر دیا کرنا دھرم مانتے تو یہاں پر جیوہ کی ہتھیا نہیں ہو رہی ہوتی کٹی کھانے نہیں بڑھ رہے ہوتے ڈاؤ کے ساتھ ساتھ ان میں جیوہ کی ہتھیا ہو رہی ہے پس تو بکشیوں کو مارا جا رہا ہے اور کیون اتنا ہی نہیں اب تو مانوش کو مار کر پکا کر کھایا جا رہا ہے تب آپ کہہ سکیں گے اوے دھرم کے نام پر یہ کیا ہو گیا جب ہی لوگ کہہ دھرمیں کے سطح کہتے ہیں اپنے گھر کو دھرمسطر نہیں مانتے اگر ویدیالے کو دھرمسطر نہیں مانتے یا عادی کو دھرمسطر نہیں مانتے دھرمسطر، مندر کو、 مشہیت کو گربارے کو، اون اینی اس تھان کو دھرمسطر بانتے ہیں تب آپ دیکھ پا رہے ہو گی میری بات پہنچ رہی ہے سمجھ پا رہے ہو گے ارے دھرم کے نام پر یہ بواؤل کیسا ہو گیا دھرم کو کوئی ایک چھوٹی سی قریہ بھیجی کے لئے پریوک نہیں کیا جا سکتا دھرمیں ایک بہت بڑا بھیاکک شروع پالا سکتا ہے جو اتنا بڑا شد ہے کہ جو سنسار برماند کے اندر جتنی قریائیں ہوگی ہیں ان ساری قریہوں کے لئے پریوک کیا جاتا ہے اب کیسے سمجھے گے لائیے محسی قرطہ سے آپ کو دھرم شد کے ارخ کی اور آپ کو لے جب رہا ہوں ہم دیا کرنے کے آچاروں سے پوچھتے ہیں کہ دھرم شد کا عرض کیا رہے ہیں کیونکہ سمسکرٹ کے اندر جتنے بھی شد بنتے ہیں وہ دھاتوں سے بنتے ہیں اور دھرم شد بھی دھریا دھاتوں سے بنا ہوا ہے دھریا دھاتوں سے من پرتے کے یوگ میں دھرم شد شد بھی دھریا 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 ہوا ہے دھریا 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 جہاں پر کپڑے پہنر کرنا دھریا موسیقی 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 لگے ہیں کہ دھرم کو ہم نے مار دیا جیسے کوئی منوشہ ہے دھرم ہم نے اسے مار دیا تو وہ مرا ہوا منوشہ ہمیں ہمیں کیسے مارے گا تو یہ تو اُلزن ہے آپ نکل یہ کیسے نکلیں گے مانے ہم جس منوشی کی رکشہ یا ہم جس منوشہ کو مار رہے ہیں وہ ہمیں کیسے مارے گا مرا ہوا منوشہ تو یہاں پر اگر آپ دھرم بھی منوشہ کو مانتے ہیں تب آپ مرا ہوا دھرم ہمیں نہیں مار سکتا اسی لیے دھرم کوئی منوشہ نہیں ہے دھرم کوئی وستو نہیں ہے دھرم کوئی کسی ایک کریا ویدھی کا نام نہیں ہے اس اُلزن سے آپ تب نکل پائیں گے جب آپ دھرم سمیدھان کو مانتے ہوگے جب آپ دھرم کانون کو مانتے ہوگے دھرم آپ پرمیشور کی نیا ویوستہ کو مانتے ہوں گے تب آپ اس اُلزن سے نکل سکتے ہیں ارثات دھرم کا عارت ہے کانون کیسے سمجھیں گے کانون ہے دھرم کا عارت تو ایک تو یہ ہے کہ آپ رشیوں کی پرمپرہ کو سمجھیں تو سمجھ میں آئے گا چلیے میں آج کو اور آدھنک ویوستہ سے سمجھاتا ہوں آپ آج کل نیٹ کا پریوک سب لوگ کر رہے ہیں بہت آئیت میں آپ نیٹ پر بیٹھئے گا اور گوگل نکالیے گا اور گوگل میں ایک اس کا گوگل کا ہی ایک سب سائیڈ ہے جس کا نام ہے ٹرانسلیٹ تو گوگل کا ٹرانسلیٹ جیسے ہی آپ کھولیں گے تو اس کے اندر آپ کو دو آپسن ملیں گے دو کولم ملیں گے ایک لیفٹ میں کولم ہوگا ایک لائٹ میں کولم ہوگا اور ادھر آپ ہندی میں لکھیے گا دھرم تو دوسرے میں انگلیس کا کمنڈ دیجئے گا تو اس میں انگلیس کے کچھ ورڈ آئیں گے جو دھرم شبد کے ارث میں دھرم شبد کی پریواسہ میں آئیں گے تب آپ وہاں دیکھئے کیا کیا لکھا ہے تو دھرم شبد کا انگلیس میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے ریلیزن لیکن کہوہ ریلیزن نہیں کیونکہ اکیلا ریلیزن اتنا بھاری اتنا گمبیر یا اتنا بیاپک شبد نہیں ہے جو دھرم کی بیاپک پریواسہ کر سکے اسی لئے دھرم ریلیزن کے ساتھ آیا ہے وہاں لاؤ ارثہ کانون دھرم کو کہتے ہیں نیچے آیا ہے ڈیوٹی ارثہ کرتوے پالن کو دھرم کہتے ہیں نیچے آیا ہے ڈرث ارثہ ستھ بیوہار کو دھرم کہتے ہیں اس کے نیچے لکھا ہے نیچر ایسے ہی وہاں ایک لنبی لسٹ ہے آپ اسے دیکھ پائیں گے کہ دھرم شبد کے انترگت کون کونسی قوالٹی کون کونسی کریا ویدھی آتی ہے ان کو اپنانے سے ہم لوگ دھارمک ہوتے ہیں اب آپ یہاں دھرم کسی دیش کے سمیران کو کہیے جیسے مان کے چلیے اپنے دیش کا سمیران ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو دھرم مانتے ہیں یہاں یہ پرسن نہیں کرنا ہے کہ دھرم کیسا ہے ہمارا سمیران کیسا ہے کیسے بنا ہے کتنا صحیح ہے کتنا جلت ہے یہ وشہ نہیں ہے یہ وشہ جب سمیران کی بات ہوگی تب کریں گے یہاں تو کئیول ہم دھرم کو سمجھنے کے لیے اس کا سارا لے رہے ہیں جب کسی دیش کا سمیران ہوتا ہے اسے ہم دھرم کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کسی وقتی نے چوری کر لی تو چوری کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے سمیران کی رکشہ کی یا سمیران کو مارا تو آپ کہیں گے سیدھے سیدھے آپ نے اگر میری بات سمجھ لی ہے تو آپ کہیں گے کہ جی اس نے سمیران کو مار دیا اور جب سمیران کو مار دیا تو اب سمیران کے انترگت ہی اسے دنگ دیا جائے گا اسے پولیس پکڑ کے لے جائے گی سمیران کے انترگت اسے جھج کے سامنے پرسکت کیا جائے گا سمیران کے انترگت اسے کاراگار میں ڈالا جائے گا تو سمیران کے انترگت اسے پیسے وصولے گائیں گے تو سمیران کے انترگت اسے شاریلی کسی بھی پرکار کا دنگ دیا جائے گا تو وہاں سمیران کے انترگت دیا جائے گا ٹھیک ایسے ہی پرمیشور کا ویدک صدھامت ہی دھرم ہے اور جو ویکتی وید کے ویرود آچرن کرتا ہے وہ دھرم کو مارنے والا ہوتا ہے اور جو وید کے ویرود آچرن کرتا ہے پرماتمہ کا سمدھان کے انترگت اسے نیا ہے ماں نے دند دیا جاتا ہے پرماتمہ او سے دند دیتا ہے ماں نے ہم اب چلتے ہیں جیسے چوری کر لی تو چوری ادھرم کیوں ہے کیونکہ وید میں چوری کرنا نشید لکھا ہوا ہے بیت میں لکھا ہوا ہے چوری مت کرو اور چوری کرو گے تو وہ ادھرم ہو جائے گا اور ادھرم ہو جائے گا تو فرمیشور کی نیائے ویبستہ کے انترگت اسے دنڈ دیا جائے گا اسی لیے آری سماج کے سلسطہ پر مہارشی جاننجی مہاراست سے لوگوں نے پرشن کیا تھا مہاراست جی آپ دھرم کسے کہتے ہیں تو سامی جی نے بتایا کہ جو مہارشی لوگ مانتے ہیں برمہ سے لے کر جیمنی رشی پرگنت جو دھرم کو مانتے آئے میں بھی اسے ہی مانتا ہوں جیسے مہارشی جاننجی مہاراج نے کڑاند رشی کا ادھارڑ دیتے ہوئے کہا تھا یا تو اب یوگایا نیاسریا سسدھی سا دھرم ہاں جو اس لوگ میں اور پر لوگ میں کلیان کی سدھی کراتا ہے وہاں دھرم کہلاتا ہے مانے دھرم وہاں ہے جس سے اس لوگ میں بھی ہم سکھی رہتے ہیں اور پر لوگ میں بھی مکتی تک کی راستہ تے کرتے ہیں اس سے دھرم کہتے ہیں یہی وات مہرشی جیمنی نے کہ ہی یہی وات مہارض منو نے کہی مہارض منو نے دھرم کے لک forskر دک کہہ دیئے تو اگتی کہتا ہے مہاراج اگتہ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ دھرم کیسے بانتے ہیں آپ اپنا منتظوے بتائیے تب مہارشی جاننجی مہاراض اپنا منتظ양 بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں دھرم کسے مانتا ہوں ستھ بھاشنہ دی یا ردھان دینا ستھ بھاشنہ دی نیا یکت پکشپات رہت اور ایسر کی آجیا ویدوں کے جو اویرود ہے میں اسے دھرم مانتا ہوں ارثات جو ستھ کے یوہار کو سہی سہی کرتا ہے وہ ادھارمک ہے چاہے وہاں کسی بھی دیش میں رہتا ہے چاہے وہاں کسی بھی مانوشی سے بنائی ہوئی جاتیوں میں پیدا ہوتا ہے چاہے وہاں کہیں بھی رہتا ہے کوئی بھی بھاسا بولتا ہے اگر ستھ کے یوہار کرتا ہے تو وہ ادھارمک ہے جو پکشپات کا ہے وہ ادھارمک ہے جو نیا کرتا ہے وہ ادھارمک ہے چاہے وہاں بھارت کا ہے چاہے وہ امیر کا کا ہے چاہے وہ جلینٹ کا ہے چاہے دنیا سنسار کے کسی بھی دیش میں رہتا ہے کسی بھی ستھان میں پیدا ہوا ہے اگر وہ نیا کرتا ہے تو دھارمک ہے لیکن رشید آرند ان تینوں باتوں کے بات بھی کہتے ہیں جو ایشور کی آجیا ویدوں کے اویرود ہے جو ایشور کی آجیا ویدوں کے اویرود ہے ren مانتا ہوں ایشور کی آجیا ویدوں کے عرود ہے جو جو بھی ویدوں میں بڑھنیت کیا گیا ہے اس کا پالن کرنا دھرم کہلاتا ہے میں اسے دھرم مانتا ہوں اور جو مرشا واشنہ دی ہے اور جو بکشپاک سہت ہے جو انیائی آچرن ہے ایسور کی آجا ویدوں کے ویرود ہے میں اسے ادھرم مانتا ہوں ارثات یہاں ایسی پریواسہ دی رشید یانند نے جو سارے پرانے رشیوں کی جتنے بھی پرانے رشی ہیں ان کی مریادہ کا انمودن کرتے ہوئے اور ایک ایسی لائن بنا دی جس میں اس کے اترکت باہر کسی پریواسہ کو دیا ہی نہیں جا سکتا کیارے بندوں اسی لئے میں آپ سے نویدن کر رہا تھا کہ ہم سب کو دھارمک ہونے کے لیے مہرشی جانند جی مہارات کے ان گرنثوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کتنے دھارمک روپ میں چلتے ہیں کیارے بندوں میں یہاں دو باتیں اور بتانا چاہوں گا بیسے یہ دھرم کا وشہ میرے لیے اتنا لنبا ہے اور بڑا آنند دینے والا وشہ ہے کہ میں ایسے جب آری سمانس کے ویاکھانوں میں جب جاتا ہوں تو اس سمائے پر دو دو تین تین سبھاؤں میں یہ ویاکھان پورا ہو پاتا ہے ایک ایک گھنٹے روز بولوں گا تب میں چار پانچ گھنٹے میں ایسے پورا کر پاؤں گا لیکن چونکہ سمائے اتنا ہے اور بہت پرشارت کیا ہے سمانس شریعہ انیل آری جی نے جو انیل کو ویبنار کے مادیام سے لوگوں ترد اپنا سمکت سندیش مہنچا رہے ہیں میں ان کا دھنیواد کرتا ہوں پس دو باتیں کہہ کر اپنی وانی کو برامتی اور لے چلوں گا مہاراج منو سے پوچھا اور آپ کو یہ بتاؤں مہاراج منو کا جو اسمرتی ہے وہ دھرم گرند ہے کیونکہ وہاں مہاراج منو کے دھرم کے پرتی ویاکشان ہیں مہاراج منو کے پاس لوگ آتے ہیں اور بڑا آدھر ستکار کرنے کے بعد کہتے ہیں مہاراج آپ سب ہم سمیں بڑے ویدوان ہیں وید ویدانگوں کے جانکار ہیں اسی لئے ہم آپ سے دھرم جاننے کے لئے آئے ہیں آپ منو سمرتی کو پڑھیں گے تو یہاں سے میں جو بات کرنا ہوں یہاں ان باتوں سے منو سمرتی شروع ہوتی ہے تب مہاراج منو نے دھرم کی چرچہ جیسی جیجیاں شاہ ہے جیسا ان کا بھاو دے کر کے ان کو چرچہ کرتے ہیں تو میں وہاں سے ایک اس لوگ یہاں لے رہا ہوں مہاراج منو نے کہا اس لوگ کے اندر چار پاد ہیں اور چاروں پادوں میں آپ کے سارے پرشنوں کا اتر مل جائے گا آپ جتنے پرشن کر سکتے ہیں دھرم کے سندر میں ان سارے پرشنوں کا اتر ملے گا پہلا پرشن ہے دھرم کیا ہے پہلا پرشن ہے دھرم کیا ہے تو مہاراج منو کہتے ہیں دھرم ویدو اکھلو دھرم مولم سمپون جو بید ہیں ان کے اندر جو ورنن ہے وہاں دھرم ہے اسی لیے اس کے اترکت ہم کچھ اور ویچار نہیں کر سکتے کیول اور کیول ویدوں میں جو ورنن کیا گیا ہے وہی دھرم ہے اسی لیے ہم سب کو آوشت ہے کہ ہم وید کو پڑھیں وید سرشتی کے آرم کے ہیں وید نہیں ہوتا تو سنسار میں کوئی پستک نہیں ہوتی وید نہیں ہوتا تو سنسار میں کوئی گروہ نہیں بنتا وید نہیں ہوتا تو سنسار میں کوئی بھاسا وکشت نہیں ہوتی وید نہیں ہوتا تو سنسار میں جیان کا ویوہار نہیں ہوتا وید نہیں ہوتا تو گڑت سائنس لگر خگو لا دی یہ ساری ویدیائیں نہیں ہوتی یہ وید وشا ہے اس میں کبھی پھر سے بات کریں گے آج تو بس اتنا بتاتے ہیں کہ وید دھرم ہے لوگوں نے پرشن کیا کہ مہاراج کیا وید کے اترکت ہم ان کسی گرنت سے دھرم کی جانکاری نہیں لے سکتے دیکھو کیسا پرشن آیا کیونکہ آج کل پران قرآن بائیول جندہ وستہ جنوانی توریت دمپاد گروہ انیک ایسی پستکیں ہیں جن کو بھی لوگ دھرم گرنت کہتے ہیں لیکن یہاں آپ کے پاس ایک پرشن آیا کیا وید کے اترکت سنسار کی ان کسی پستک سے بھی ہم دھرم کی جانکاری لے سکتے ہیں تو مہاراج منو نے کتنے سمیں پہلے آج کی سبھاوناوں کا بھی اتر دے دیا انہوں نے کہا کہ اسمرت سیلے چتتہ دویدام اسمرت یادی گرنت بھی آپ کو دھرم کی جانکاری دیں گے اب آپ کہیں گے کہ اسمرت یادی گرنت جانکاری دیں گے تو ساری اسمرتیاں یا انیان نے جو آج کل سامپردائک گرنت ہیں یہ سب بھی ہمیں دھرم بتائیں گے کیا تو مہاراج منو کی بات کو کم بھیبتہ سے سننا ہوگا اور شہلی کو سمجھنا ہوگا کیونکہ وید کی انورتی یہاں ہر پاد میں چلے گی کیونکہ مون میں وید ہے اسی لیے یہاں مجھے کہنا ہوگا کہ جو گرنت وید کے انکون ہیں کہ ایوال وہی گرنت دھرم کی جانکاری دے سکتے ہیں جو گرنت وید کے انکون نہیں ہیں ان گرنتوں سے ہم دھرم کی کوئی جانکاری प्राप्त نہیں کر سکتے اسی لیے مہارا مارشید آنک جی مہاراج نے دو لسٹ بنائی اب جان سے پڑھنا سکتے ہیں انہوں نے دو لائنے بنائی ہیں ایک لسٹ میں بنایا ہے پٹھنی اگرن تھا اور دوسرے میں لکھا ہے انہوں نے آپ پٹھنی اگرن تھا پٹھنی اگرن تھا وہ ہے جو چاہے وہ وید کے انکون ہیں چاہے وہاں وید کے انگ ہیں وید کے اپانگ ہیں وید کے جو سمبندیت اپنشد ہیں وہ برامن گرنت ہیں یا پھر وید سے سمبندیت اسمرتیاں ہیں کہ وہ ہی ہمیں دھرم کی جانکاری دے سکتے ہیں رام چریترمانس اٹھار ہے پران لگ سکتھانت قوم دی یا ملو رمادی یا سامپردائی کے گرنت دھرم کی سینی میں نہیں آ سکتے اسی لیے پیارے بندھو ماتا ہو بہنوں سجنوں کے وید کے انکون گرنت ہی ہمیں دھرم کی جانکاری دے سکتے ہیں اسی لیے آپ کو یہ بات اور اچھے سے سمجھنی پڑے گی کئی بار لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے گرنت بھی بہت بڑی بات بتاتے ہیں تو رشید یارند سے ایک پرشن کیا ایک وقتی نے کہ مہاراض آپ نے جیسے رام چریترمانس ہے اسے جال گرنت کہہ دیا پرانوں کو جال گرنت کہہ دیا تو کیا ان میں اچھی باتیں نہیں ہیں تو رشید کی بات شروع کتنی ہردے کی پویترتہ کے ساتھ رشید کہتے ہیں ان میں اچھی باتیں ہیں لیکن غلط بہت ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اچھی اچھی باتیں لے لیں غلط غلط چھوڑ دیں ایک وقتی ایسا پرشن کرتا ہے سوامی جی بتاؤ ان میں اچھی باتیں پڑھ لیں غلط چھوڑ دیں تو رشید کہتے ہیں نہیں آپ بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے رشید پھر کہتے ہیں پرتی پرشن کرتے ہیں کہتے ہیں رشید کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے بہت اچھا آپ کے سامنے رکھ دیں اور تھوڑا سا جہر ڈال دے اور کہہ دیکھا لوں تو پیارے بندو جس فرکار وش یکت ان سربتہ کیا جو ہوتا ہے ایسے ہی ملاوٹ اندوشتواز جھونک پاکنڈکوریتی والے گرنٹوں کو نہیں پڑنا چاہیے اور میں ایک بات اور اس میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کنی گرنٹوں میں اچھی باتیں ہیں تو وہاں وید کی ہیں اور گلت گلت ان لے خوبی ہیں جنہوں نے گرنٹوں کو لکھا ہے وید میں سمپور سہی باتیں ہیں کوئی گلت بات نہیں ہے اسی لئے رشی کہتے ہیں وید سب ستھ ویدیاو کا پستک ہے وید کے عطرکت سب ستھ ویدیاو کی پستک کوئی نہیں ہے رشی سیم اپنی باتیں بھی کرتے ہیں اگر میری بھی بات کوئی وید کے وید گلتی ہے تو اسے بھی مت مانو اتنی بڑی پویترکہ اور کیا ہو سکتے ہیں رشی جانند کہتے ہیں میں آپ کے دوسرے پرشن کا اتر دے کہ کیا وید کے عطرکت اور بھی پستکیں ہیں جن سے دھرم کی جانکاری ملی تو کے بات وید کے انکول ہیں پھر تیسرا پرشن آیا کہ جو ان پستکوں کو بھی نہیں پڑ سکے تو پھر دھرم کی جانکاری کیسے ہوگی یا کہاں کہاں سے ہو سکتی ہے تو مہارا ازمنوں تیسرا اتر دیتے ہیں آچارستہیو سادھو نام آچارستہیو اور سادھو نام ارے سادھوں کا آچرن دیکھ لینا اب دیکھئے یہاں بڑ ایک اور پرشن آ گیا کیونکہ آج سادھو کے نام پر ایسے لوگ بھی ہیں جو سادھو نہیں ہیں ویسے سادھو دکھنا بہت آسان ہے چار میٹر کپڑا لگتا ہے دو میٹر کپڑا نیچے باندھ لیا جائے کٹیوستر کے روپ میں اور دو میٹر کپڑا اوپر سے اوڑ لیا جائے اور یہ ڈاڑھی تو گھر کی کھیتی ہوتی ہے آرام سے پیدا ہو جاتی ہے لوگ سادھو دکھنے لگتے ہیں پیارے وندو سادھو دکھنا الگ بات ہے اور سادھو بننا الگ بات ہے اسی لیے مہاراج بنو کہتے ہیں آچارہ صحیح سادھو نام تو سادھو کا آچرن ہمیں سکھائے گا لیکن آج جو سادھو کے نام پر گھوم رہے وہ سادھو ہیں کہاں سادھو جیل میں جا رہا ہے بناتکار میں پکڑا جا رہا ہے اتنا بیوچار اور دھن کے انیوکتان میں پکڑا جا رہا ہے کہ وہ سادھو ہو سکتا ہے نہیں بندو گلت پرچار ہو گیا یہ میڈیا والے بھی کئی وار ایسا پرچار کرتے ہیں ایک جگہ سے دو تھگ آئے سادھو کے بیس میں آئے اور پریوار کو تھک کے لے گئے میڈیا والوں نے لگ دیا دو سادھووں نے گھر تھگ لیا ارے گلت پرچار کر دیا انہیں کہنا چاہیے تھا سادھو کے بیس میں دو تھگوں نے گھر تھگ لیا یہ تو صحیح تھا لیکن چونکہ ان کو سمجھی نہیں آتا یہ بھاسا کیسے لکھی جائے پیارے بندو جو اکیچار کرتا ہے جو تھگتا ہے وہ سادھو نہیں ہو سکتا اسی لئے یہاں بھی بید کی انویتی آئے گئی اوپر سے اور اس کا ارث ہوگا مہاراج منو کہنا چاہ رہے ہیں جو لوگ بید کے انکول اپنا جیون چلاتے ہیں کےول انہیں لوگوں کے جیونوں سے ہم دھرم کی سکشا لے سکتے ہیں آشارہ سید سادھو نام سادھووں کا آچرن ہمیں دھرم سکھائے گا اسی لئے پراشین کال میں جو آچارہ ہوتے تھے جو سادھو ہوتے تھے انہوں نے اپنے جیون سے ہم کو دھرم سکھایا اور میں یہاں کہہ سکتا ہوں کہ مہارشی دیانند جی مہاراج کا جیون دیکھ کر کے ہم دھرم کے سارے لکشنوں کی ویارکتہ کر سکتے ہیں درتی شما دمو استیم سوچم اندری نگرہ دھیر ویدیا سٹم اکردو تسکم دھرم لکشنم چاہے آپ درتی کو دیکھنا چاہتے ہیں دھیرے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیانند کے جیون کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ شماد کو دیکھنا چاہتے ہیں برمچار کو دیکھنا چاہتے ہیں اندریہ سیم کو دیکھنا چاہتے ہیں چاہے ویدیا اور بدھی آدھی کا پریوک دیکھنا چاہتے ہیں گروہ نہ کرنا دیکھنا چاہتے ہیں اچورے چوری نہ کرنا دیکھنا چاہتے ہیں تو دیانند کے جیون کو دیکھ لو آپ کو آنندہ جائے گا مہارشی دیانند کا جیون ایسا لگتا ہے جیسے دھرم کے لکشنوں میں مل کر کے دیانند کے جنرے لیا جیا کہ بہرشی دیانند نے جیون سے دھرم کی پریواسات کا لوگ بتائی مانے مہاراج منوں کی اس لائن کو دیانند نے جیون میں جیا آچارہ سیر سادو نام اسی لیے مہارشی دیانند کا جیون دھرم ہے ان سے ہم پریڑنا لے کر کے اپنا جیون چلا سکتے ہیں اور چلایا ہمارے جو پوروز لوگ تھے آری سمادی لوگ انہوں نے اپنے جیون کو دیانند سے چلا کر کے ایسا بنا دیا کیسا بنا دیا کہ سارے سنسار میں اس سمیں دیانند کا دلتا وجہ رہا تھا اور بھارت دیس میں آری سماد کے لوگوں کا سمبان اس قدر ہوتا تھا کہ جد کے سامنے بھی اگر کوئی آری سمادی کسی کیس میں گوائی دینے چلا جائے تو جد یہ جان لیتا تھا کہ آری سمادی ہے تو اس آری سمادی کی بات کو اکھر سہ سبتے مان کر اس خیس کا فیصلہ سنا دیتا تھا یہ تھا آری سمادی کے لوگوں کا آچرن اپنے دھرم نے اتارنے کا مطلب آری سمادی کے سنسار پک رشید جانند کے آچرن سے لوگوں نے آچرن بدلا اور اپنے جیون کو دھار میں ایک بنایا اسی لیے پیاری بندو آج ہمیں آوش شکتہ ہے کہ ہم آج کے اس گرہ بٹ کو روپ در پھر سے دھیانند کے جیون سے جیون کو سیکھیں اور چوتھی بات اور آپ کو بتا دیتا ہوں چوتھی بات کہتے ہیں مہارا ہمارا ہمارا کی سنتشتی کا کاری بھی دھر مدار یہ بڑا کتھن پریشن ہے ہمارے بات مان کی سنتشتی اگر کوئی ذریقھی کرتا ہے اسے آپ کی سنتشتی لگتی ہے جو بچ من سے جائیں کرتا دیکھتا آ رہا ہے مہاراج ملو کیا کہنا چاہ رہے ہیں تب اس کا مطلب بھی یہی ہوگا جو بیدوں کے انکول آچرن کرتے ہیں کہ وہ ان کی آتما ہی صحیح جانکاری دیتی ہے اور آپ پڑھئے ستیارت پرکاس رشنوشی کا آتما ستیا ستی کا جارنے آ رہا ہے لیکن کونسے منوشی کا جو منوشی پرمیشر کی مہاراج ملو نے اس وشہ پر لکھا مہارسی ویاس نے اس وشہ پر لکھا مہاراج ملو نے کہا تو میں ویاس جی سے آپ کو ملاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آتما کی سنتوشتی کا کاریا دردھرم ہے تو آپ پہلے پویتر بنیے اور پھر بیوہار کی بات کرنے لگے تو رونے کا سریعتام دھرم سروس و سنتوشتی کا کاریا دھرم پہلے سنو اور سن کر دھارن کر لو آتما اگر بیوہار کرنا چاہتے ہو مانے دھرم کو بیوہار میں ڈھالنا چاہتے ہو تو جیسا جیسا میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں تو ویسا ویسا دوسروں کے ساتھ بیوہار کرنا دھرم کہلاتا ہے ارثات میں چاہتا ہوں مجھے سممان کریں تو مجھے کسی کا اپمان کرنے کا کوئی حق نہیں ہے بنگو میں چاہتا ہوں مجھے سممان جنک بھاسا پریوں کریں تو مجھے گالی دینے کا کسی کو حق نہیں ہے کبھی لگتا ہے ارے چاہتا ہے خیر اپنی ارے چاہتا ہے خیر اپنی کاٹ گردن اور کی ایسی باتوں سے من کو لگانا چھوڑ دے اور اس مبارک پیٹ میں کبریں بنانا چھوڑ دے ارثات ہم پویتر جی بن کییں گے پنشت روپ سے دھار میں ہو جائیں گے یہ تو میں نے دھرم کی چرچہ کی آج کل لوگوں نے دھرم کی پریواسہ اپنی پرسنل بنا لی ہے اور کیسا کر دیا ہے دیکھئے جڑا ایک نمون ایک وقت کی کہتا ہے ہماری بکری نے انڈا دیا ہے ہماری بکری نے انڈا دیا ہے آپ سے میں کہوں کو بتاؤ صحیح کہتا ہے غلط تو آپ میں سے زیادہ تر لوگ کہیں گے بلکل غلط کہتا ہے ارے مرگی انڈا نہ دیتی ہے بکری کا انڈا دیتی ہے تو ہم نے بھی تم کیا بات کر رہے ہو ارے بکری کہا انڈا دیتی ہے مرگی نہ انڈا دیتی ہے تو بتاؤ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے سنو مہا سے ہم نے اپنی مرگی نمینohnون مڈٹری کا نام بکری لگ لیا ہے اب بتاؤ پھر لوگات حرکہ ہم نے کہا مہا جب dismest میں مسمعت ہے تو بتاؤ یہ کیا عارض سماز میں م Sag Jagah ہے جو ظا icیں بتا دیا اب آدم کو آدم بتا دیا نہیں تو لوگوں نے تو کوئی درم کہنی کر دیا ہے جیو YA کرنے کو دھرم بتا دیا کسا عدود سنسان بنا ہے جیو پر دیا کرنا بھی دھرم پرچارت ہو رہا ہے اور جیوب کی حض ضائق کرنا بھی دھرم پر پرچارت ہو رہا ہے چورینہ کرنا بھی ذرم کہ ولاتا ہے اور ایسے بھی مت ہے ہمارے سنسار میں چوری کرنا بھی ان کے یہاں ہے بیوچار کرنا ہے ہمارے یہاں لیکن ایسے بھی مت ہے جہاں بیوچار کرنے کو بھی دھرم میں ستان دے دیا بام مارک جیسے کئی سمپردائے ہیں جو دھرم کے نام پر پرچارت ہو گئے جن کے یہاں بیوچار کرنے کو بھی دھرم کے نام پر پرچارت کر دیا گیا ہے بڑا عدود کھیل ہے پیارے بندو میں نے آپ سے اپنی چرچہ سنسار میں کپڑے پہ لینے کو دھرم مانتے ہیں لوگ کئی مورتی کے سامنے گھڑ گھڑانے کو دھرم مانتے نہیں بنتو یہ دھرم بالکل نہیں ہے اسے تو دھرم کا کوشو دور تک سمبند نہیں ہے دھرم کا سمبند سیرے ویکتی کے جیون سمبند کی آچرن سے سمبند ہے ریکی بولتا کیسے ہے کیا بولتا ہے وہ کھاتا کیا ہے وہ پہنتا کیا ہے پیارے بندو سمبندوں میں کیسے بہوہار کرتا ہے اپنے لیے پریوار سمبند کیے کیسے جیتا ہے یہ ایک لمبا پرکرام ہے یہ سب آچرن کرنے کا دھرم ہے میں اپنے کو اچھا بناوں میرا اپنا جیون سخی ہو جائے اور کیون میرا اپنا جیون سکھی ہوتا ہے تپ ہی میں دھرمک نہیں ہوں میرے ساتھ میرے سمبندی لوگ میرے ساتھ میرے دوسرے منوش دوسرے جنتوں کو بھی سکھ ملے تو وہاں سکھ دھرم کہلاتا ہے یارے بندو اور سکھ کا آدھار بھی دھرم ہی ہے سکھس مولم دھرم ہاں جو ویکتی جتنا جتنا دھرم کرتا ہے اسے اتنا اتنا سکھ پرابت ہوتا ہے جو ویکتی جتنا جانے انجانے میں ادھرم کر دیتا ہے اسے اتنا دکھ بھی اوشش بھوگنا پڑتا ہے دھرم سے بل سے یا دکھاوے سے کبھی کوئی پرمیشور کی نیائی ویوستہ سے بچ نہیں سکتا اسی لیے ہمیں پرمیشور کی نیائی ویوستہ کا ادھیان کرنا چاہیے اور اس کے آدھار پر اپنے جیون کو چلا کر سکھی ہونا چاہیے ہمارا یا جیون بھی سکھی ہو جائے اور لوگ بھی سکھی ہو جائے تو میں نے یہ تھوڑی سی چرچہ آپ کے بیچ کی میں دھنیوات کرنا چاہوں گا سمانمی شریح انیل آری جی اور سبھی آئیو جگوں کا میں دھنیوات کرنا چاہتا ہوں میں سبھی کو دھنیوات کرتا ہوں اور انیل آری جی کو میں شوکام نائم بھی دیتا ہوں کہ وہ لمبے سمیہ سے اس کاری کو بہت اچھے سے دیانند کے ایک سپائی کی طرح بہت اچھا کاری کر رہے ہیں دور دور پورے دیش بھر میں جہاں بھی بیٹھے ہیں میں سبھی بھائی بہنوں کا ہردے سے دھنیوات کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دچھت ہو کر کے سنا ابھی مجھے بہت اچھے سے پتا نہیں چل پا رہا ہے کیونکہ ہم لوگ ابھی ایک کاریپرم سے لوٹ کر آئے تدکال یاترہ میں تھے لیکن جیسے تیسے کنیکٹ ہوگا ہو گیا تو میں سبھی کا دھنیوات کرتا ہوں میری آواز آپ تک کیسی پہنچی ہے یہ تو سممانہ نہیں اللہ ہاری جی بتا پائیں گے اور آپ لوگ بتا پائیں گے کہ میں نے آپ کے بھی دھر مجھے تک کتنی میں آپ سبھی کا ایک ہردے سے دھنیوات کرتے ہوئے بھائی کو آجرری اچھا رے ہری شکرہ گھنی اتری تھی آگرہ سے ہمارے ساتھ چھوڑے تھوڑی سی شروع میں دکھت تھی بعد میں ہمارے کڑکدار ہو گئی جیسا میں ان کا بہت دھنیواز آبار کرتا ہوں درم کے سچے شروع میں بہت اچھی بھی آکھیں گی اس سے پہلے کہ رباکان ساروں سچے اپنی بات رکھیں میں حبت دست کرتا ہوں رغیدر کپتا جی ایک باجان باقیوں کے بجو دن باجان ہوڑوں گے آئیے رغیدر کپتا جی آواز آریے میری آریے جی اچاری جی ایک منٹ انیل جی اچاری جی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو انتما آپ نے بولا نا کہ آتما نو انکولم یہ پورا منتر سمجھ نہیں آیا اس کا لائن بولی ہے یہ پورا یہاں سے ہے دلی بہترگوپتہ جی کا بجان اس کا مہرم کانت شاڑی اپنی شب کام دے مشیر بات پھر اور بجان سبھی کو میرا نمن ایک پربو پراتھنا کا بیت آپ کے سامنے پرست ہوتا ہے ہم تیرے اپاسک مانگ رہے بھگوان ہمیں صد بھدھی دو ہم تیرے اپاسک مانگ رہے بھگوان ہمیں صد بھدھی دو ہی سویتا میدھا پرگیا دو بھگوان ہمیں صد بھدھی دو ہم تیرے اپاسک مانگ رہے بھگوان ہمیں صد بھدھی دو اتکرش یتھاوت سمبھو ہے بھدھی بل سے ہی مانو کا اتکرش یتھاوت سمبھو ہے گائتری مانتر میں مانگا ہے بھگوان ہمیں صد بھدھی دو ہم تیرے اپاسک مانگ رہے بھگوان ہمیں صد بھدھی دو ای دیو اپاسیا اپاسک کے سب پاپ درت دکھ دور کرو ای دیو اپاسیا اپاسک کے سب پاپ درت دکھ دور کرو اپنی بھدر کہے ہم بھدر سب اب آرہی دی آرہی اب آرہی ہے آرہی دی آرہی سد جان ویویک سمبھر دی دو ردی سدھی اور بھدھی دو سد جان ویویک سمبھر دی دو ردی سدھی اور بھدھی دو تندندو من کی شردی دو بھگوان ہمیں صد بھدھی دو ہم تیرے اپاسک مانگ رہے بھگوان ہمیں صد بھدھی دو جیون کیا ہے مریتیو کیا ہے ہم کیوں آئے مانو یونی میں جیون کیا ہے مریتیو کیا ہے ہم کیوں آئے مانو یونی میں ان گھوڑ رہسیوں کو جانے بھگوان ہمیں صد بھدھی دو ہم تیرے اپاسک مانگ رہے بھگوان ہمیں صد بھدھی دو بھگوان ہمیں صد بھدھی دو ہم تیرے اپاسک مانگ رہے بہت سکتا رہا رویدر کوپتا جی فریدہ بھاد سے تھے بہت بہت دھنیواز ہمیں آج کے ادھیکش شری رمکان سارسوٹ جی آریس ماچ کے کر بھٹھارے دیتا ہے کئی بار مجھے آخرہ کارکہ میں سب نے تو نہیں کامسر بھیلا تاج ہوتل کی جو گریل پار کرتے ہیں لوئے کی تو بائیں ہاتھ پہ دوسرا ان کا ہوتل ہے آرین ریزینسی بہت سندھر پربند ہے میں بھی تی چار جی رکھا تھا بہت اچھی سیوا کی تھی تو آپ جب آگرہ جائیں تو رمکان جی کا نمبر بھی رسے لے جائیں اور کنسیشن بھی کافی ملے گی بہت اچھے پراتھی ہے آنوپی آج کی اچپنیر کی ملے گی آئیے رمکان جی سواگت ہے ڈانڈیوال ڈانڈیوال آچار جی اور دیون جی کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ڈانڈیوال ڈانڈیوال اور.. ted ڈانڈنا ڈward ڈھے ڈی Var ڈی ڈی ڈو ڈی ڈانڈیوال ڈار دھرم کی بیاکیا کن سندر سبدوں میں کی ہے آج کے ورطمان پرپکش میں لوگ دھرم کو کیا مانتے ہیں آچار حریسنکر اگنوتری جی پورے دیس میں آرزدھانتوں کی پتاکہ اپنی پربچنوں کے مادھیم سے پھیلا رہے ہیں میں ان کا بھی اردے سے وندانہ وندان کرتے ہوئے پرمپتہ پرماتماں سے پرہردنا کرتا ہوں ایسور ہمیں جیسا گھٹا جی نے کہا تھا کہ ہمیں ایسی صدبوتی دے کہ ہم جو مارک ہم نے مہرسی دیانند دوارہ بتایا گیا ہے اس پر ہم میرانتر چلتی رہے ہیں اور ایسی سکتی بھکتی بھی ہمیں پردان کریں جس سے کہ ہم بات جو ہمارا بیدوں کا سکت دھانت ہے کڑون تو بسماریم ہم سارے ویسو کو آرے بنانے کی دیسا میں اگرسر ہوں اور اپنا تن مندھن سے ہم اپنے محسن کو پرابت کرنے کے لیے لکش کو پرابت کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے رہیں انہیں بھائی انیلتی کا ہردے سے آبھار دھنیواد کہ انہوں نے مجھے اس لائک میں تھا تو نہیں اس لائک انہوں نے مجھے یوں کی سمجھا زیادہ ہی پرسنسہ کر دی ہے میں انہیں ہردے سے آبھار ریکھ کرتے ہوئے آپ سب کا بندن اوہنندن دیس بیدیس میں جو لوگ بھی ہماری بات سننا ہے انہیں سب کا اوہنندن دھنیواد مجھے یاد ہے کہ جب آرے بات سبہ پتہ پردیش کا کارکم ہوا تو دس بارہ کلیمٹر آپ شو بے اترہ بھی ہمارے ساتھ دوڑتے رہے یوں کی طرح آرے سمجھ کو آپ کے پر فکر ہے وزیترہ نیوے دے آج کے ویبنار میں جتے لوگ جڑے ہیں جب بھی آگرہ گھوم نہیں آئے آپ کے ہوتل میں پچاس پرسنٹ کا سیشن پچاس نہیں پورا پورا آئے تو زی آر جن آئے سب کے لیے ساری بیوست آئے نیسول کے چلو بہت بڑی آ چلو جا ساٹھ باسٹھ لوگ جو بھی ہے تیسو چھوڑاسی لوگ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں سبی کا بھار اب میں بندت کرتا ہوں دو در بھائجوں کے لیے آئیشہ جی سوشبہ بندی راجہ جی آنیل جی بڑی مشکل سے میرا لینک ملا آنیل جی جنہ کروڑا جی بڑی مشکل سے لینک ملا سناو جی بجن سناو آن جی باتا چلے گروڑا جی آن جی اس کے بعد دو بجن اور بڑی دیر سے ملا دی تھی آپ جا کے ملے نمسکار نمسکار جی ہمارے آریے ویر رشی بیادک دھرم کے پتی کیا سوچتے ہیں ہم ہیں آریے ویر رشی کے بیادک دھرم ہمارا ہے کوئی نہیں ہے سانیت کا جگ میں سب سے نیارا ہے آواز آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے ہم ہیں آرہی ہے بیادک دھرم ہمارا ہے کوئی نہیں ہے سانیت کا جگ میں سب سے نیارا ہے ہم پوجے نا پیر پیغمبر کو ہر انسا کو انسا مانے ہم پوجے نا پیر پیغمبر ہر انسا کو انسا مانے پربو پیارے سب مہاپورشوں کو پربو پیارے سب مہاپورشوں کو ہم سب اپنا رہ برمانے یہ ہی تھا آدیش رشی کا جو کی ہم کو پیارا ہے ہم ہیں آرہی ہے ویر رشی کے بیادک دھرم ہمارا ہے کوئی نہیں ہے سانیت کا جگ میں سب سے نیارا ہے ہم کبروں کی پوجا نا کرے جادو ٹونے سے نا گھب رائے ہم کبروں کی پوجا نا کرے جادو ٹونے سے نا گھب رائے ہم بھوت پرتوں سے ڈرے نہیں چھوٹے بہکاوے میں نا آئے ہم بھوت پرتوں سے ڈرے نہیں چھوٹے بہکاوے میں نا آئے سچائی پر ڈٹ جاتے ہیں جیسے ڈٹا دروتارہ ہے سچائی پر ڈٹ جاتے ہیں جیسا ڈٹے دروتارہ ہے ہم ہیں آرہی ہے ویر رشی کے بیادک دھرم ہمارا ہے ہم ہیں آرہی ہے ویر رشی کے یج ہون سے پرانی ماتر کے سکھ کی کام نہ کرتے ہیں یج ہون سے پرانی ماتر کے سکھ کی کام نہ کرتے ہیں گلے لگاتے سب کو سب کی انتی کا دم بھڑتے ہیں گلے لگاتے سب کو سب کی انتی کا دم بھڑتے ہیں کرموں سے مانوں چھوٹا بڑا ہم یہ ہی سار ہمارا ہے ہم ہے آرہی ہے ویر رشی کے بیادک دھرم ہمارا ہے ہم ہے آرہی ہے ویر رشی کے پتھر کے مورت کے آگے ہم نشیش جھکاتے ہیں سب کا پالن ہارا ہے ایک اکیلا ویہی داتا سب کا پالن ہارا ہے ہم ہے آرہی ہے ویر رشی کے بیادک دھرم ہمارا ہے کوئی نہیں ہے سانیس کا جگ میں سب سے نیارا ہے ہم ہے آرہی ہے ویر رشی کے بیادک دھرم ہمارا ہے بیادک دھرم ہمارا ہے ہمارا ہے درد سے پیدا چند ہوتے ہیں آواز آرہی ہے آرہی آرہی آواز درد سے پیدا چند ہوتے ہیں پیٹی کے تر پر سب نردوند ہوتے ہیں یگوں یگوں میں جب کلی کال ہستا ہے تب کہیں جا کر پیدا دیا نند ہوتے ہیں ممکن ہے گنے جائے سہرہ کے ذرے سمندر کے کترے فلک کے ستارے پر ممکن نہیں ہے گنہ رشیور ایسا جو تمہارے اپکاری کیسے بھولیں اپکاری کیسے بھولیں رشید ہے آنند کا اس یوگی کا تپسوی کا آنند کند کا اپکاری کیسے بھولیں رشید ہے آنند کا اس یوگی کا تپسوی کا آنند کند کا میدان میں آیا اکشور سا ہوا اٹھا طفان آندھیوں کا زور سا ہوا زور سا ہوا اٹھا طفان آندھیوں کا زور سا ہوا زور سا ہوا سندیش اس کا پایا اپنے ہی ڈھنگ کا اس یوگی کا تپسوی کا آنند کند کا اپکار کیسے بھولیں رشید آنند کا اس یوگی کا تپسوی کا آنند کند کا روتا تھا دیش میں پھیلی جہالت کو دیکھ کر جہالت کو دیکھ کر روتا تھا دیش میں پھیلی جہالت کو دیکھ کر جہالت کو دیکھ کر ودوہ اور اناتوں کی بری حالت کو دیکھ کر حالت کو دیکھ کر عدبت مشرن تھا وہ عدبت مشرن تھا دیا اور آنند کا اس یوگی کا تپسوی کا آنند کند کا اپکار کیسے بھولیں اپکار کیسے بھولیں رشید آنند کا اس یوگی کا تپسوی کا آنند کند کا اس کے ہر ایک شبد میں آگ تھی بھری آگ تھی بھری اس کے ہر ایک شبد میں ایک آگ تھی بھری ایک آگ تھی بھری پرتیک کو سناتا تھا رشی خری خری رشی خری خری ڈرتا نہیں تھا دل ڈرتا نہیں تھا دل اس نیائی پسند کا اس یوگی کا تپسوی کا آنند کند کا اپکار کیسے بھولیں اپکار کیسے بھولیں ڈرتا تھا لیکن ہاتھ میں تلوار بھی نہیں تلوار بھی نہیں لڑتا تھا لیکن ہاتھ میں تلوار بھی نہیں تلوار بھی نہیں دشمن زمانہ سارا دشمن زمانہ سارا کوئی مددگار بھی نہیں کوئی مددگار بھی نہیں ڈرتا نہیں تھا دل ڈرتا نہیں تھا دل اس نیائی پسند کا اس یوگی کا تپسوی کا آنند کند کا اپکار کیسے بھولیں اے زرا جائے بھو گیا بتانے آواز جاری ہے اپکار کیسے بھولیں رشیدہ آنند کا اس یوگی کا تپسوی کا آنند کند کا اپکار کیسے بھولیں اپکار کیسے بھولیں رشیدہ آنند کا اس یوگی کا تپسوی کا آنند کند کا جیون کا گان دے گیا جیون کا گان دے گیا ہمیں امرت پلا گیا امرت پلا گیا جیون کا گان دے گیا ہمیں امرت پلا گیا ملا بن ڈوبتی نیا بچا گیا نیا بچا گیا اس یوگی دیکھا عجب کریشما اس جوٹی پنج کا اس یوگی کا تپسوی کا آنند کند کا دیکھا کریشما اس جوٹی پنج کا اس یوگی کا تپسوی کا آنند کند کا اپکاری کیسے بھولیں رشیدہ آنند کا اس یوگی کا تپسوی کا آنند کند کا آنند کند کا سیکھا کریشما ہمیں بہت کند ہے آنند کھا کریش ویڈی آنند جی میں جو جو لکھ آج کا ہے جو کا اسے لکھ میں اکتے دسمبر تک جوٹ پائے گے یہ کار کے فیس بک میں بھی لائیو چل رہا ہے اس کو بھی آپ شیئر کر سکتے دیکھ سکتے کل ہمارے یہ یوٹیوب چیٹرل پر بھی دیکھ سکتے ہیں آئیے بربیت جی اپس تیت سبی دھرم بریمی سجنوں کا میں مجفر نگر سے ہار دی کا آوار بھی اکت کرتا ہوں اور شانتی پاٹ کے ساتھ یہ سوا یہاں پر سمپن ہوگی 오ام دیو شانتی رمتارکسницаmarkets pytر biting شانتی راکرów 위한ی خود ب llevود رہا ہوتیب Shanti Higvanaspathaya Shantirvishvedeva Shanti Brahma Shanti Sarvadwam Shanti Shanti Reva Shanti Sama Shanti Redhi Shanti 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 موسیقی موسیقی